قیمتی لمحے اچھائی کرو اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے تو ایک عام انسان صرف اسلام ہی کیوں سیلک کریں یہ آپ نے جو سوال کیا ہے واقعی یہ لوگوں کے ذہنوں میں بہت بات گوشتی ہے کہ سارے مذاہب انسانیتیں سکھلاتے ہیں تو پھر اسلام کو اختیار کرنے کے عدوکی سے بھی دین پراد بھی رہے یہاں دو چیزیں ہیں جن کی وضاحت کرنا ضروری ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دنیا میں جتنے مذاہب میں انسانیت کچھ پائی جاتی ہے ان کی اپنی خوبی نہیں بلکہ اسلام کی دین ہے اور اسلام کا مطلب لوگیں سمجھتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے چودہ سو سال پہلے اسلام لے کر کے آئے تھے وہی اسلام ہے یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے سب سے پہلا انسان اس دنیا میں جو آیا آدم علیہ السلام وہ اسلام لے کر کے آئے تھے تو اسلام پہلے آیا باقی سارے مذاہب بعد میں آئے اور دنیا کی کسی بھی مذاہب میں اگر انسانیت پائی جاتی تو اس مذاہب نے اسلام سے لیا ہے اسلام کی باقی تیرے ان کے ہاں رہ گئی ہیں اب لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہوگا ہمارے نادرین کو کہ آدم اسلام اتنا قرآنہ ہے اللہ نے فرمایا اللہ تعالی نے جو دین اور جو مذہب انسانیت کے لئے پسند کیا تو اسلام ہے آدم علیہ السلام آئے اسلام لے کر کے آئے آدم علیہ السلام کے بعد ایک ہزار سال تک تو دنیا میں اسلام کے لوہ کوئی اور مذہب تھا ہی نہیں اور ساری مذاہب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آدم کے بعد تقریباً ساڑھے نو سو سال تک اسلام ہی انسانیت والا جس میں اللہ کے بھی حقوق کا خیال رکھا گیا ہو انسانیت کی ضرورت بھی بدنگر ہو وہ ایک ہزار تک اسلام تھا شریف دیکھا جاتا ہے کہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام بہت ساری چیزوں سے روکتا ہے اسلام دوسرے مذہبوں کے چیزوں کو فالو کرنے سے روکتا ہے تو یہ سب کو دور ہٹا کر اگر ہم صرف انسانیت پر فوکس کریں یا پھر ہم صرف لوگوں کی اچھائی میں ہیں یا پھر ہر چیز اچھی کرتے رہیں تو کیا یہ کافی نہیں ہو جائے گا اور اگر کوئی اسلام فالو نہیں کر رہا ہے لیکن یہ انسانیت کے کام کر رہا ہے تو کیا اس کو جنت ملے گی اللہ کی نظر میں خبول ہے بہرحال اس فرہم آتے ہیں پہلے ناظرین کے سامنے واضح کر دیں کہ اسلام ہی اسل دین ہے نوح علیہ السلام ایک ہزار سال کے بعد آئے اسلام نے کہا ہے انہوں نے اپنے آپ کو مسلمین کہا اور ان کی امت بھی مسلمان اس کے بعد جتنے ابیاء آئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو مسلمان کہا ان کی قوم مسلمان تھی ابراہیم علیہ السلام ایک حصہ نبی ہیں جن کو دنیا کے ساری قومیں مانتی ہیں ابراہیم علیہ السلام اننی من المسلمین کہا بھئے میں مسلمانوں میں سوں تو آخر تک آپ آجائیں اسلام محسس سلم کوئی نیا دن لے کر کے نہیں آئے وہی پرانا اسلام لے کر کے آئے جو آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں سے لے کر کے آئے تو جو ساری انسانوں کے باپ ہیں ہاں مسائل میں کچھ اختلافات رہے ہوں گے لیکن مذہب اسلام سب کا ایک ہی تھا اور آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ السلام جو اسلام لے کر کے آئے اس سے پہلے جتنے مذاہب رہے اسلام چھوڑتے گئے بہت ساری برائیاں کی جیسے کفر کیا شرک کیا بیدات کیا شراب پینا شروع کر دیا لیکن اخلاقی انسانیت ایک دوسرے کے کامانا رواداغی، حمدردی یہ تقریباً آدم اس کے زمانے جو چلی تھی وہ تمام مذاہب میں عقیدہ تو خراب ہوتا رہا ہے یہ اس مجنہ ہے یعنی انسانیت اسلام کا بہت چھوٹا سا ایک حصہ ہے اسلام تو بہت بڑی چیز ہے ماشاءاللہ سے بلکہ چھوٹا نہیں بہت بڑا حصہ ہے انسانیت اسلام کا ایک حصہ ہے تو دیکھیں سارے انبیاء علیہ السلام آئے تو یہ قومیں جب شرک دین اسلام کو چھوڑ کر کے کفر کرنے لگی، شرک کرنے لگی بیدات ترہ ترہ گمراہی ملے لے مدہ پیدا ہونے لگے تو عقیدے میں تو بگاڑ پیدا آتا رہا لیکن اخلاقیات کی بہت ساری تیزے انسانیت کی اسلام کی ان کے نر باقی رہ گئیں یہ ہوتا رہا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو پوری دنیا کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی تھی اخلاق بھی بگڑے تھے لیکن وہ انسانیت تھی آدم کے دمانے سے جو اسلام میں آئی تھی انسانیت کا بہت بڑا حصہ لوگوں میں باقی تھا یتیم کے ساتھ احسان کرنا مشکین کے ساتھ احسان کرنا اچھی انداز سے ملاقات کرنا کسی کے کام آ جانا احسان اس ساری چیزیں وہی اسلام کی لوگ اسلام چھوڑے لیکن وہ اسلام کی خوبیاں ان کے اندر باقی رہ گئیں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے ایک جملے میں بات کو واضح کر دیا اسی ایک جملے کو انسان یاد رکھے تو یہ سمجھ لے گا کہ نہیں اسلام ہی اصل دین ہیں دنیا میں جتنے مذہب اسلام چھوڑ کر کے نئے مذہب بنیں وہ اسلام ہی کی باقی انسانیت ان کے اندر ہے لیکن ناکس انسانیت تھی ہر ایک کے اندر انسانیت لیکن ناکس تھی مہت معمولی رہ گئی تھی کسی کے ہاں عورتوں کے ساتھ انسانیت کا سلوک نہیں کسی کے ہاں یتیموں کے ساتھ انسانیت کے سلوک نہیں کسی اکثر لوگوں کے ہاں انسانیت سب انسان کیلئے ہے اللہ تعالیٰ کیلئے انسانیت رہی ہے انسانیت کا تقادہ سب سے بڑا تقادہ یہ کہ انسان اپنے محسن کا وفادار ہو سب سے بڑا محسن تو اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی وفائی تھی اور چند لوگوں کے ساتھ احسان کو اس کا نام رکھا تھا اس لئے کیا کہتے ہیں یعنی انسانیت یعنی نبی علیہ السلام آئے تو آپ نے فرمایا لوگوں وَإِنَّمَا بُعِسْتُ لِأُطَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ میں اس لئے آیا ہوں کہ اخلاق اور انسانیت کی تکمیل کرنے انسانیت سب کے اندر تھی اور انسانیت کیوں تھی اسلام چھوڑ کر کے نیا مذہب بنایا تو ان کے اندر وہ پرانی اسلامی انسانیت کچھ نہ کچھ باقی تھی لیکن ناکش رہ گئی تھی نہ ہندو مذہب میں نہ عیسائی مذہب میں نہ نہ یہودی مذہب میں انسانیت بہت معمولی سے تھی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں آیا ہوں اِنَّمَا بُعِسْتُ لِأُطَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ اور ہم کو اللہ نے دنیا میں سب اس لئے بھیجا ہے اخلاق حسنہ اور انسانیت ہی کا دوسرا نام اخلاق ہے حسنہ ہے اخلاق حسنہ انسانیت ہے اخلاق کس کو کہتے ہیں اخلاق کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ اُٹھنے بیٹھنے رہنے سہنے میں جو رویہ انسان اختیار کرتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے انسانیت اسی کو کہا جاتا ہے اخلاق ہے جو انگلیش میں مینرز بھی کہتے ہیں ہاں اب اگر آپ کسی معاشرے میں رہتے ہیں سوسائیتے میں رہتے ہیں کسی سفر میں ہیں حضر میں ہیں جب لوگوں کے ساتھ ہیں لوگوں کے ساتھ مسکرا کر کے بات کریں اچھے انداز سے بات کریں علفت محبت کی باتیں کریں تو لوگ کہیں گے اچھے انسانیت اس کے اندر ہے اچھے اخلاق والا ہے اور اگر آپ کو کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے ملنے جننے میں گسے سے کام لے جھڑکی سے کام لے گھالی گلوش سے کام لے اچھا رویہ نہیں طرح کہتے ہیں انسانیت اس کے اندر نہیں یعنی اخلاق اس کے اندر نہیں ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّمَا بُعِسْتُ لِعُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ اخلاق اور انسانیت کو جو لوگوں نے بہت زیادہ ختم کر دیا ہے تھوڑا سا رکھا باقی سب کو چھوڑ دیا مجھے اللہ نے اس لئے بھیجا ہے کہ اسی انسانیت کو اور اخلاقوں دنیا میں عام کر دیں اور مکمل کر دیں تو بھویا کہ انسانیت جو ہے اسلامیت ہی انسانیت سکھلانے کیلئے آیا ہے اور بہت بڑا حصہ ہے لیکن انسانیت کے دو پہلوں ہیں کہا جاتا ہے اگر آپ اس طرح سمجھیں انسانیت اخلاق کا نام ہے اخلاق کا نام جس کے اندر اخلاق ہو آج بھی کہتے ہیں فلا انسان ہے تو ہندو لیکن اخلاق اس کے بڑے اچھے ہیں کیا انسانیت اس کے اندر ہے ایک انسان بہت بڑا مسلمان ہو روز نمات داڑھی رکھے ہی لیکن اگر راستہ بچلتے ہی ہوئے اسلام اور انسانیت کا استعمال نہ کریں تو لوگ کہتے ہیں مسلمان تو ہے لیکن انسانیت نہیں ہے اب یہاں سب سے بڑی چیز ہے ایک جملہ جو آپ نے سوال کیا ہو جائے کہ لوگ کہتے ہیں جب انسانیت ہی اصل چیز ہے مذہب کی کیا ضرورت ہے مذہب کی کیا ضرورت ہے اور خاص کر اسلام کی پھر ہاں اسلام کی بات اصل یہ ہے انسانیت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آدمی مسلمان نہ ہو ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا بھی جب تک اسلام پر عمل نہ کرے اس کے اندر بھی انسانیت پوری نہیں آسکتی کیوں؟ انسانیت کے بہت بڑا حصہ ہے کی اپنے احسان کرنے والے کے ساتھ اچھا رویہ رکھا جائے مثال کے طور پر دنیا کے اندر بہت بڑی انسانیاں تے ہیں آج کہ ہر بچہ اپنے ماباپ کا وفادار ہو کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی ایسا مذہب نہیں جس کے اندر ماباپ کی خدمت اس کے مذہب کا ایک جزنہ ہو کیوں بھائی؟ انسان کے وجود کا سبب جو بنا ہے ماں اور باپ دہیا میں آپ چلے جائیں کسی بھی مذہب میں جائیں ماباپ کے ساتھ نائنصافی اور ظلم ماباپ کی نافرمانی کرنے والا دنیا کے ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے کتنا بھی صدقہ کرے کتنا بھی خیرات کرے کتنا بھی سکوش کرے غیروں کی یہ کتنے بھی اچھے اخلاق ہوں لیکن اگر ماباپ کا نافرمان ہے تو دنیا اس کو کبھی اچھا انسان نہیں کہتی انسانیت سے وہ انسان محروم ہے پھر قرابداروں کا اب آپ ذرا سوچیں جس ماں باپ نے کچھ کیا نہیں بس دونوں کا ملاف ہوا اللہ تعالیٰ نے مادر رحمِ بچے کو مطفع پیوست کیا سب کچھ اللہ ہی بنا رہا ہے ماں کے پیت میں اور جس چیز سے بچہ بن رہا ہے نہ ماں نے پیدا کیا نہ باپ نے پیدا کیا سب اللہ کا دیا ہوا ہے ایک وسیلہ بنے نو مہینے ماں نے پیت میں رکھا ولادت کی تکلیف برداش کی شاتین اسے دودھ پلایا اتنا ہی تو باپ آپ نے کیا ہے لیکن ماباپ کی نافرمانی کرنے والا انسانیت سے محروم ہے اب آپ بتائیں ماں باپ سے ہی پوری کائنات میں سب سے بڑا احسان جس کا ہے اللہ رب العالمین کہے ماں نے سب نو مہینے پیت میں رکھا رب نے میرے خالق نے وہ بھی بنایا مادہ جس سے انسان پیدا ہوتا ہے ماں کے اندر وہ بچی دانی بنائی وہ بھی اللہ نے پیدا کیا اس معمولی سے پلاسٹک نوا سمجھے معمولی سے جھلی بچہ ہے اس میں اس کی حفاظت اللہ نے کیا ولادت کا راستہ اللہ نے پیدا کیا سب کچھ اللہ نے دیا رویی کو نہ مانے تو کونسی انسانیت اس کے اندر ہوگی انسانیت کا ایک بڑا حصہ ہے کہ انسان اپنے خالق و مالک کا وفادار ہو اسی لئے قرآن نے اعلان کیا وَالتینِ وَالزَيْتُونِ وَتُورِسِنِينَا وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَبِينَ لَقَدْ خَلَقْرَ الْإِنسَانَ فِي اَحَسْنَ تَقْمِنَ چار چیزوں کا سمکھائیں تین کی زیتون کی تینہ کی بلد امین کی اللہ نے فرمائے انسان کو تو میں نے بہت خلق نہ اللہ فرمائے کہ میں نے انسان کو بہت اچھا پیدا کیا لیکن میرا انکار کر کے میرا کفر کر کے مرے نافرمانے کر کے اتنا ضلیل ہوا کہ دنیا کی ساری مخلوقوں سے بتر ہو گیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا لیکن جو میرے اوپر ایمان لایا اور میری رضا کے لئے عملِ صالح کے اللہ فرمائے برداری کی یہ کائنات کا سب سے اچھی مخلوق بن جاتا ہے تو اسلام لانے کی اس لئے ضرورت ہے کہ انسانیت بگیر اسلام لائے مکمل نہیں ہو سکتے دنیا کی ساری قومیں انسانوں کے ساتھ انسانیت استعمال کرنے کا تو حکم دیتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسانیت استعمال کرنا ان کے ہاں ضروری نہیں اسلام کیا کہتا ہے نہیں اللہ کے ساتھ بھی انسانیت کو ثبوت دو اور مخلوقات کے ساتھ بھی انسانیت کا ثبوت دو تو مکمل انسانیت کی دعوت اسلام دیتا ہے واقعی جتنے مذاہب میں ہیں وہ بھی اسلام کی دیوی انسانیت ان کے پاس ہے لیکن ناکس انسانیت ہے اسلام کامل انسانیت کی دعوت دیتا ہے جزاک اللہ خیر شکر بہت اہم موضوع پر آپ نے ہماری وضاحت کی اور اسلام کیوں ضروری ہے اور انسانیت اسلام کا حصہ ہے کس طریقے سے یہ ایکسپلین کیا جزاک اللہ خیر شکر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی